السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سریعام کے ٹیم کے انکر اقرار الحسن صاحب نے کلیک پروگرام کیا تھا اور وہ پروگرام بالکل عجیب سا پروگرام تھا ہوش اڑا دینے والا پروگرام تھا اس پروگرام کے مطابق ویسے بھی اقرار الحسن صاحب جو ہے نا وہ سٹنگ اپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور آئے دن ان کے سٹنگ اپریشن ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جو پروگرام انہوں نے کیا تھا یہ بائیو میٹرک سسٹم کے مطالق انہوں نے پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ بائیو میٹرک سسٹم کو کس طرح ہیک کیا جاتا ہے اور بائیو میٹرک سسٹم کو اس کے کس طرح ڈبلیکیٹ اس کے بائیو میٹرک یا بائیو پرنٹ یا فنگر فرنٹس کس طرح لی جاتی ہیں فیک طریقے سے اور فیک فنگر پرنٹ کو کس طرح مطلب بنایا جاتا ہے سیلیکون ربر کی اس شیٹس کو لے کر ان پر جو متعلقہ پرنٹس ہیں وہ نکلوائے جاتے ہیں فنگر پرنٹس بائیومیٹرک سسٹم کے لئے اور بائیومیٹرک سسٹم کے پھر وہ اس کے ذریعے آپ کے سم کارڈ اور آپ کے بینکنگ سسٹم تمام چیزیں وہ پھر استعمال کر سکیں گے اور کر سکتے ہیں اور ان نے اپنے سٹنگ اپریشن میں بہت عجیب ہوشربہ انکشافات کی ہیں اور انکشافات اس طرح تھی کہ ہوش اڑانے والی تھی ہوش اڑانے والی انکشافات تھی کہ اب بائیومیٹرک سسٹم بھی محفوظ نہیں ہے آپ کی بینک اکاؤنٹ آپ کی سم کارڈ آپ کی آئی ڈی کارڈ کچھ بھی ان کے مطابق محفوظ نہیں ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں نادرہ کی کچھ عالی اہلکار اور عالی حکام بھی اس میں شامل ہے اس چیز میں تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی اور ناصر ہو اللہ ہی ہمارا حافظ ہو اور اس ٹنگ اپریشن سے اس ٹنگ اپریشن میں تو ہمارے ہوش اڑا دیئے